جی اسلام علیکم میں آپ کا اپنا میزبان سفدہ راجبوت تو آج میں سر ادھر آیا وہاں ایکسلا میں آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں جو بیسک رول ہے جو فرسٹ رول ہے رشم کے کیڑوں کو پالنے کا رشم کے کیڑوں کی جو ہیچنگ ہوتی ہے اس میں نو طرح کی ہیچنگ ہے اگر ملتان لیا بکھر اور اس سیٹ پر جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ اس کو ہیچ کرنے کے لیے یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے مری میں اپٹاباد میں ٹیکسلا میں اور کشمیر سیڈ کے پوائنٹ ہے تھنڈے ایریے جنہیں کہتے ہیں اس نو طرح کے ہیچنگ پوائنٹ ہے نو طرح کے ہیچنگ پوائنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ چائنا الگ طرح سے ہیچ کرتا ہے پاکستان الگ طرح سے کرتا ہے اور جو مطلب کہ لاور سیڈ چھنگا مانگا والی سیڈ پہ ہے اس کی ہیچنگ کے پوائنٹ ہو رہا ہے مطلب وہاں پہ اسے ہیچ کرنا ہو تو کچھ لوگ اسے روئی میں رکھتے ہیں کچھ لوگ کپڑے میں پیٹ کے اس راندو کے نیچے رکھتے ہیں کیونکہ وہاں کا ٹیمپریچر جو ہے زیاری سی بات ہے تیس سے عباب ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کا نیچرل انوائرمنٹ ہے وہ ٹوئنٹی فائیو سے تھٹی کے بیج میں ہونا چاہیے اور ہیومیٹیٹی لیول ہونا چاہیے ایٹی ٹو نائنٹی مطلب کہ ایٹی سے نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے اور نائنٹی سے عباب بھی نہیں ہونا چاہیے مطلب بارش ہو جاتی ہے تو آپ کا نائنٹی سے عباب ہو جاتا ہے اسے کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے تو آج میں آپ کو جو جرمنز اور جو چینیز یوز کرتے ہیں طریقہ جو بیسک اس کا طریقہ ہے جو مینج ہے چنگ کا وہ میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کے لیے اسے کہتے ہیں بلیک بوکسنگ بلیک بوکسنگ میں آپ کو جو دو ہیں جی یہ ہارڈ پر چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیڈ چاہیے ہوگی ایک نیٹ جالی چاہیے ہوگی جو اس کے ہم اوپر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو چاہیے ہوتے ہیں بٹر پیپر اب یہ ہیچ کیسے کرنی ہے میں آپ کو سب سے پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ ہم پہلے جو ہے ایک سیڈ کا پیکٹ ہم اس میں انشاءاللہ لگا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاہٹ پیپر آگیا جی آپ کا ٹھیک ہے یہ آپ کا آگیا اس کے اوپر یہ بٹر پیپر ہے اسے بلیک بوکسنگ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بلیک کلر کا ایک بوکس بنت ہے جس کے اندر انوائرمنٹ آپ کو کنٹرول کرنی ہوتی ہے تیمپریچر کنٹرول کرنا آتا ہے یہ ہمارا پہلے آگیا جی شیڈ تو اس کے اوپر آگیا بٹر پیپر بٹر پیپر کے اوپر ہم اسے کریں گے جی یہ اب ہم اسے کاٹ رہے ہیں یہ اس کی سیل ہے اور یہ ہم نے اس کی یہ دیکھیں سیل اس کی اوپن کی اور یہ لیبورٹری سے پاس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اسے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے اتنی جگہ بنا لینی ہے جتنی جس سے سیڈ ایزی لیا آج ہے تو اس میں آپ کو سیڈ کا ایک زوم جو ہے وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کرنی ہے جی اس کے اندر جتنی یہ چودہ گرم سیڈ ہوتی ہے اور یہ پچیس ہزار سے تیس ہزار کے بیچ میں یہ انڈے ہوتے ہیں اور یہ ساری خالی ہوگی یہ جی کٹن کی جلی ہوتی ہے جس کے اندر یہ پیک ہو گیا ہوتی ہے اب آپ نے ویسے جو ہاتھ کے ساتھ اسے جو مرگی کا پنک ہوتا ہے یا کبوتر کا پنک ہوگا آپ نے اس کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے بلیک باکسنگ کو یہ سیڈ آپ نے اس کی ایسے یہ کر دینی ہے تاکہ ایک جگہ پہ سیڈ گٹھی نہ ہو ایک جگہ پہ اس کی سیڈ گٹھی نہ ہو یہ تو میں صرف آپ کو ابھی یہ دو پیکٹ ہے دو پیکٹ ہیچ کروا رہے ہیں تو فیلالم میں آپ کو ایک پیکٹ کی ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ذرا ادھر زوم کریں کہ یہ دیکھیں کہ یہ سیڈ ہے اور آپ نے اسے ایسے رکھنی ہے ایسے کہ جس میں یہ جو ہے یہ اس میں جو ہے ایک جگہ پہ نہ ہو پھر اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں جی اس کے اوپر ہم نے جو کرنا ہے نیت کی جالی جو ہے اب ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو کڑی ہیں وہ بسم اللہ الرحمانہ یہ دیکھیں یہ ان کے اوپر آگی جب ان میں سے بچے نکلیں گے تو ان کے اوپر آئیں گے جالی کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں دوبارہ بٹر پیپر اس کو یہ آگی ہے اس کا داو کا اور یہ دیکھیں یہ ایسے یہ تاکہ یہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ یہ انڈوں کو ڈیمیج نہیں کرتا ہاتھ سے کریں گے تو ڈیمیج ہو جائیں گے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہی ہے جو چینیز یوز کرتے ہیں اور جو جرمنز یوز کرتے ہیں اس سے انڈے ڈیمیج نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے آرام کے ساتھ یہ پھیل گئے ہیں تو جتنے یہ پھیلے ہوں گے اتنا اس کے اوپر سے یہ نکلیں گے اور دوسرے نمبر پر ہم نے اب اس کا کیا کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے ڈبل جالی لگانی ہے سنگل نہیں لگانی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے یہ دو پیر ہیں ایک اور دو اگر انڈے میں سے جب بچا نکل آئیں گے چھیک ہے تو پہلے وہ پہلی جالی پر جائیں گے تو جو انڈے اس کے ساتھ لگے ہوں گے وہ در ہی رہ جائیں گے اس کے اوپر جو کیڑے آئیں گے وہ پیور مطلب کے آپ کی سیڈ ہوگی اور آپ اسے دو ایک بندہ یہاں سے اور ایک بندہ اٹھا کے کہیں پہ بھی شفٹ کر سکتا ہے یہ اس کا ہیچنگ کا پروسیس ہے پہلی فیڈ بھی اسی جالی کے اوپر آئے گی اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے اس کا جو ہے دوسرا بٹر پیپر ہم نے اس کے اوپر لگا دیا کہ اس کی جو سیڈ ہے وہ ضائع نہ ہو یہ اس کو ہم نے پیک کر دیا اور یہ جو ہے خالی ہو چکی ہے چھیک ہے اب اس کے اوپر ہم کیا کریں گے یہ تھرڈ والا جو ہے بلیک بوکسنگ کلوز اور یہ آپ کی ٹری تیار ہو گیا یہ پروسیس تھا جی سیمپل سا بلیک بوکسنگ کا تو بلیک بوکسنگ آج ہم نے کر لیا ہے اس کی ہم یہاں پر ڈیڈ منشن کریں گے اور ٹیمپریچر آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر کا کیا کنڈیشن ہے کہ الحمدللہ اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے جیسے ہی ہیچ ہوں گے اس کے بھی میں آپ کو کلپ ایڈ کر کے بتاؤں گا تو یہ ہمارا ایک ٹری کی بلیک بوکسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے صرف اس کے ہیچ ہونے ہوں گا کہ وہ ڈالنے کیسے ہیں پہلی خوراک کیسے ڈالنی ہے پہلی سولہ فیڈنگ کیسے کمپلیٹ کرنی ہے اور تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اپنے مذبان کو دیجئے اجازت فی امان اللہ